موسیقی موسیقی ماحول کو تھوڑا سا تقدیل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھیں کہ کبھی جان علیہ نے کہا تھا کہ بہت دل کو کشادہ کر لیا کیا بہت دل کو کشادہ کر لیا کیا زمانے بھر سے وعدہ کر لیا کیا بہت دل کو کشادہ کر لیا کیا زمانے بھر سے وعدہ کر لیا کیا بہت نزدیک آتی جا رہی ہو بچھڑنے کا ارادہ کر لیا کیا بہت نزدیک آتی جا رہی ہو بچھڑنے کا ارادہ کر لیا کیا تو اس سلسلے کو انا دہلوی نے اس طرح سے آگے بڑھایا کہ دل کے کاغذ کو سجانے میں بڑی دیر لگی تیری تصویر بنانے میں بڑی دیر لگی دل کے کاغذ کو سجانے میں بڑی دیر لگی تیری تصویر بنانے میں بڑی دیر لگی آج پھر چھت سے نظر ہی نہیں آیا سورج آج پھر بال سکھانے میں بڑی دیر لگی آج پھر چھت سے نظر ہی نہیں آیا سورج آج پھر بال سکھانے میں بڑی دیر لگی اب کسی اور کے ہاتھوں کا مقدر ہوں میں تجھ کو پردیش سے آنے میں بڑی دیر لگی اب کسی اور کے ہاتھوں کا مقدر ہوں میں تجھ کو پردیش سے آنے میں بڑی دیر لگی تو اسی بات کو شائستہ سنہ نے کچھ اس انداز میں کہا کہ کوئی غم تیری محبت میں پرایا ہی نہیں وہ بھی آئے ہیں جنہیں میں نے بلایا ہی نہیں کوئی غم تیری محبت میں پرایا ہی نہیں وہ بھی آئے ہیں جنہیں میں نے بلایا ہی نہیں اور میں بھی اس کی نئی دلہن کو دعائیں دیتی مجھ کو کمبخت نے شادی میں بلایا ہی نہیں میں بھی اس کی نئی دلہن کو دعائیں دیتی مجھ کو کمبخت نے شادی میں بلایا ہی نہیں دوستو خواتین کے اسی نسائی لہجے کی ترجمانی کرنے والی ایک بہت خوبصورت شائرہ ہمارے ڈائس پر موجود ہے جن کا تعلق لخنو کی سرزمی سے ہے میں بڑے عدب اور احتران سے گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر صوبہ تریپاٹی صباح صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں زوردار تعلیوں کی خود مستقبال کی دیا جاتا تریپاٹی ہے السلام علیکم وعلیکم السلام بہت اچھا سن رہے ہیں آپ اور سب سے پہلے میں دیکھئے تھوڑا سب رکھئے آپ خانتوں تو آواز آئے گی اور مائک کی ضرورت نہیں ہے پیشے سے پروکتا ہوں آواز تو میں یہاں کھڑی ہو جاؤں تو بھی آئے گی آئے ہے کیا کہنے واہ اس لئے آپ بلکل شانتی سے سنیں اور جناب آدل رشید جی کو سب سے پہلے میں ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے دوبارہ یہاں پر اپنے کلام پیش کرنے کا موقع دیا ہے سب سے پہلے چار مصرے حاضر کرتی ہوں کہ زہریلہ سیاست کا کردار نہیں ہوتا آہا کیا کہنے زہریلہ سیاست کا کردار نہیں ہوتا تو ملک کا مستقبل بیکار نہیں ہوتا کیا کہنے بابا بابا تو ملک کا مستقبل بیکار نہیں ہوتا اشفاق ہوں یا عبدال ہم نے تو یہی دیکھا اشفاق ہوں یا عبدال ہم نے تو یہی دیکھا قرآن جو پڑھتا ہے غدار نہیں ہوتا قرآن جو پڑھتا ہے غدار نہیں ہوتا اور زہریلا سیاست کا کردار نہیں ہوتا زہریلا سیاست کا کردار نہیں ہوتا تو ملک کا مستقبل بیکار نہیں ہوتا تو ملک کا مستقبل بیکار نہیں ہوتا اشفاق ہوں یا عبدال ہم نے تو یہی دیکھا اشفاق ہوں یا عبدال ہم نے تو یہی دیکھا قرآن جو پڑھتا ہے غدار نہیں ہوتا قرآن جو پڑھتا ہے غدار نہیں ہوتا اور ابھی ہم سے پہلے جتنے لوگاں ہیں سب نے کہا کہ سنڈیلا جو ہے وہ شیر یاد رکھتا ہے اور بڑی خوشنزیری میری رہی کہ میں جیسے ہی گاڑی سے اتری اب کون تھا مجھے یاد نہیں ہے پر اس نے کہا کہ وہ اللہ ضرور پڑھ دیجئے گا جس میں آپ نے کہا تھا کہ بیٹا ایک کلام ہو تو ایک حمید ہو جائے میں آپ کی زیادت سے اس کو بھی پڑھنے پڑھ کے پھر اگلا شیر نئی گزل پیش کروں گی جی جی اتا کھنے کیا کہنے وطن کی آن بان شان پر شہید ہو جائے کیا کہنے شیر اچھا لگے تو پیچھے سے تالیاں چاہوں گی وطن کی آن بان شان پر شہید ہو جائے آپ لوگ نوجوہ ہیں اور اس کو ضرور سنیے کیا کہہ زہین ایسا ہو کہ دنیا یہ مرید ہو جائے دعا یہ مانگتی ہوں میں خدا سے بیٹے دو ایسے دعا یہ مانگتی ہوں میں خدا سے بیٹے دو ایسے کہ بیٹا ایک کلام ہو تو ایک حمید ہو جائے اور اب میں غزل کا مطلع اور دو تین شیر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں زمانہ تو اسے گہرا سمندر جانتا ہے زمانہ تو اسے گہرا سمندر جانتا ہے کیا کہنے پر اپنے دائرے کا درد ساگر جانتا ہے پر اپنے دائرے کا درد ساگر جانتا ہے میرے خاموش لب میں ہی چھپے شکوے گلے سب میری خاموش لب میں ہی چھپے شکوے گلے سب میری عادت میرا محبوب بہتر جانتا ہے کیا کہنے میری عادت میرا محبوب بہتر جانتا ہے میرے پیغام کس کے ہاتھ میں دینے جا کر میری پیغام کس کے ہاتھ میں دینے جا کر یہ اس کی چھت پہ بیٹھا ایک کبوتر جانتا ہے یہ اس کی چھت پہ بیٹھا ایک کبوتر جانتا ہے گرے ہیں رات کی تنہائیوں میں کتنے آسو کیا کہنے گرے ہیں رات کی تنہائیوں میں کتنے آسو یہ تقیہ جانتی ہے اور بستر جانتا ہے یہ تقیہ جانتی ہے اور بستر جانتا ہے اور زندگی کی حقیقت سے جڑے بھی دو تین شیر اس گزل میں میں نے لکھے ہیں اگر آپ لوگ عزاجت دیں تو پیش کر دوں کیا کہنے لیے ارضی کو ہاتھوں میں لگائے کتنے چکر لیے ارضی کو ہاتھوں میں لگائے کتنے چکر غریبی جانتی ہے یا کہ دفتر جانتا ہے غریبی جانتی ہے یا کہ دفتر جانتا ہے کبھی مندر کبھی مسجد کبھی بھاشہ کبھی جات کبھی مندر کبھی مسجد کبھی بھاشہ کبھی جات ہمیں کس کس طرح ٹھگنا ہے لیڈر جانتا ہے ہمیں کس کس طرح ٹھگنا ہے لیڈر جانتا ہے ہے ہم بیبس اور اس کے ہاتھ میں طاقت کلم کی کیا کہنے ہے ہے ہم بیبس اور اس کے ہاتھ میں طاقت کلم کی کسے کب کیسے لوٹیں خوب افسر جانتا ہے کسے کب کیسے لوٹیں خوب افسر جانتا ہے کیا کہنے ہے زمانے کو بہت آسان لگتی ہے غزل پر میرے پیچھے کھڑے ہوئے بھائیوں جنہوں نے بلکل نیا نیا نوجوان شاعر کھڑا ہوا تو اس کو ہوت کر دیا زمانے کو بہت آسان لگتی ہے غزل پر ہے کتنے پیچ و خم اس میں سکھنور جانتا ہے ہے کتنے پیچ و خم اس میں سکھنور جانتا ہے بہت چھوٹی سی یہ غزل بہت اچھا پڑھ رہا ہے بہت بہت بارش کے بینا ساون ساون نہیں لگتا ہے بارش کے بینا ساون ساون نہیں لگتا ہے بہت 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 بہ یہ پیار کا بندھن ہے یہ پیار کا بندھن ہے توڑے نہیں ٹوٹے گا بس ایک یہی بندھن بندھن نہیں لگتا ہے دل اس کو ہی چاہے سکچین لیا جس نہیں دل اس کو ہی چاہے سکچین لیا جس نے میری جان کا دشمن دشمن نہیں لگتا ہے میری جان کا دشمن دشمن نہیں لگتا ہے ان آنکھوں میں سورت میں دیکھ کے سجلوں گی ان آنکھوں میں سورت میں دیکھ کے سجلوں گی ان آنکھوں میں سورت میں دیکھ کے سجلوں گی تم پاس میں جو بیٹھو درپن نہیں لگتا ہے یہ دل کا سودا ہے دل دے دو دل لے لو نوزوانو یہ دل کا سودا ہے دل دے دو دل لے لو یہ دل کا سودا ہے دل دے دو دل لے لو یہ دل کا سودا ہے دل دے دو دل لے لو جیدات نہیں لگتی کوئی دھن نہیں لگتا ہے جیدات نہیں لگتی کوئی دھن نہیں لگتا ہے دو تین شیر اور آپ کی نظر کرتی ہوں بہت اچھا آپ نے سنا ہم تو آنے سے پہلے دل بہت زور سے دھڑکا تھا جانے کیا ہوگا آگے لیکن ایک مطلع دو تین شیر اور آپ کی نظر کرتی ہوں چھپا رہے ہو جو حال دل کا کہیں زیادہ مجھے پتا ہے چھپا رہے ہو جو جو حال دل کا کہیں زیادہ مجھے پتا ہے دبا ہوا ہے ہنسی کے پیچھے وہ درد گہرا مجھے پتا ہے تیری گلی سے جو میں تھی گزری تب ہی سے دل کا پتا نہیں ہے تیری گلی سے جو میں تھی گزری تب ہی سے دل کا پتا نہیں ہے کیا کہنے واہ 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 بھائی واہ 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 ارے واہ 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 نہیں بتایا کسی سے میں نے نہیں بتایا کسی سے میں نے کہاں یہ کھویا مجھے پتا ہے